ہیلو بچے پریویس لیکچر میں ہم آئینک بانڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آئینک بانڈ کیا ہوتا ہے آئینک بانڈ بننے کے لیے کیا فیوریبل کنڈیشنز ہیں تو اس میں ایک کنڈیشن جو تھی وہ لیٹس انتھلپی کی بھی تھی کہ لیٹس انتھلپی ہائی ہونا چاہیے لیٹس انتھلپی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے آئینک بانڈ کو ڈیل کرنے کے لیے اور آئینک کمپونڈز کا جو ہے ہمارے پاس لیٹس انتھلپی کیلکویٹ کرنے کے لیے لیٹس انتھلپی بہت ہی امپورٹنٹ آبکیٹر تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم جو ہے لیٹس انتھلپی کا کیلکویشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لیٹس انتھلپی جو ہے آئینک کمپونڈز کا کس طریقے سے کیلکویٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات لیٹس انتھلپی کے بارے میں ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ it cannot be measured directly like other enthalpies major کیا جا سکتا ہے تو لیٹس انتھلپی کو directly major نہیں کیا جا سکتا ہے it is measured through or it is done through right it is done through bornhaber cycle bornhaber cycle اسے جو ہے calculate کیا جاتا ہے through bornhaber cycle اب یہ bornhaber cycle کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے discuss کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس کا principle یاد رکھنا ہے یہ کس رول کے اوپر جو ہے work کرتا ہے تو یہ جو ہے bornhaber cycle born اور haber دونوں جو ہیں یہ نام ہے scientist کے right انہوں نے کس طرح کا cycle دیا heat energies کے بارے میں وہ ہم discuss کریں گے لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ جو principle ہے bornhaber cycle کا it is based on has law of has law of constant heat summation right summation کا مطلب ہوتا ہے add کرنا تو کیا ہے has بھی جو ہے ایک نام ہے scientist کا اس نے اکلا دیا heat کی summation کے related right یہ بھی ہم thermodynamics میں ڈیل کریں گے detail میں right اب جیسے جو یہ word summation ہے اس کا meaning ہوتا ہے sum کرنا ایسے ہم اسے represent کرتے ہیں right for example مان لیجئے ہمارے پاس کوئی reaction ہے جیسے ہم a سے جو ہے d prepare کر رہے ہیں تو a سے d بننے میں right ہمائنی compounds کی بات کر رہے ہیں a سے d بننے میں جو energy required ہے اسے میں دیکھوں گا ڈیلٹا ایچ ایف right enthalpy جو ہمارے پاس lattice enthalpy of formation ہے تو اسے میں کس سے represent کروں گا ڈیلٹا ایچ ایف lattice enthalpy of the formation of this d compound right اب کیا ہے کہ جیسے میں نے اس ڈی کو prepare کیا ایک step میں ایسے اب تو ہو سکتا ہے کہ a کو ہم پہلے a سے پہلے b prepare کریں اور پھر b سے جو ہے c prepare کریں اور پھر c سے d prepare کریں تو number of steps میں بھی جو ہے یہ possible ہو سکتا ہے right مان لیجئے یہاں پہ جو energy required ہے to form this b اسے ہم ڈیلٹا ایچ 1 سے represent کرتے ہیں یہاں پہ ہم اسے energy کو ڈیلٹا ایچ 2 سے represent کرتے ہیں اور یہاں پہ energy کو ہم ڈیلٹا ایچ 3 سے represent کرتے ہیں right تو اوہرال جو energy ہوگا یہاں پہ ڈیلٹا ایچ formation اس ڈی کو بننے میں جو energy required ہے تو ان سب کا جو ہم addition کریں گے ڈیلٹا ایچ 1 plus ڈیل ایچ 2 plus میں ڈیلٹا ایچ 3 اس type کا جو یہ cycle ہے اسی کو کہا جاتا ہے born heber cycle ڈیلٹا ایچ 3 اب اس born heber cycle میں کیا بات ہے ہمارے پاس اس چیز کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ آج ہم calculation of lattice enthalpy سمجھیں گے تو مان لیجئے ہمارے پاس کوئی ایک reaction ہے جیسے میں یہاں پہ reaction لکھتا ہوں sodium solid form میں ہے جب اسے ہم chlorine کے ساتھ react کریں گے everybody knows کہ NaCl بنے گا solid state اور مان لیجئے یہاں پہ جو energy required ہے for the formation of this compound اسے میں represent کرتا ہوں delta H right اب یہ reaction balance تو نہیں ہے right اگر میں اسے balance کروں تو مجھے یہاں پہ half cl2 لینا پڑے گا right اب ایک possibility تو یہ بھی ہے کہ NaCl جو ہے direct اس طرح کسے بن سائے بن پائے یا number of steps میں مان لیجئے sodium پہلے جو ہے solid state میں تو اسے ہم gaseous state میں convert کر سکتے ہیں right جب یہ gaseous state میں convert ہوگا solid کا direct gas میں convert ہونا that is sublimation اور یہاں پہ جو energy required ہے that is sublimation energy اور اسے میں represent کروں گا delta H S سے right اور heat تو دینا پڑے گا right solid کو gas میں convert کرنے کے لیے تو یہ کیا ہوگا positive ہوگا اب gaseous atom ہمارے پاس بن گیا یہاں پہ ہے اب energy required ہے to remove the electron from this gaseous atom تاکہ یہ کیا بن گیا ہے Na positive بن جائے تو energy required ہے that is the ionization energy right کہ ہم نے یہاں سے electron کو remove کرنا ہے تو ion بن گیا اسی طرح سے اب یہ chlorine molecule ہے تو سب سے پہلے اس کو dissociate کرنا ہے تو جو energy required ہے that is the bond dissociation energy bond dissociation energy اور energy یہاں پہ ہم کو دینی پڑے گی that is positive تو کیا بن جائے گا chlorine atom بن جائے گا جب chlorine atom یہاں پہ بن گیا اب chlorine atom ایک electron جو ہے وہ gain کرے گا جو sodium نے loss کیا electron gain enthalpy جس کو ہم ڈیلٹا ای جی ایج سے represent کرتے ہیں جب ہم ڈیٹیل میں ٹاپ ہی پڑیں گے electron gain enthalpy تو اس کی values دونوں ہو سکتی ہیں positive اور negative تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ یہ c l negative بن جائے گا اب یہ ہمارے یہاں پہ کیا بن گے یہ ہمارے پاس ions بن گے اب جب ان ions کو جو ہے ان ions کو جو ہے کمبائن کر دیا جائے تو ان کمبائن کرنے کے لئے جو energy required ہے that is the lattice energy کیا ہوگا وہ lattice energy ہوگا l e سے میں represent کر رہا ہوں lattice energy right کیا ہوگا lattice energy ہوگا اور جب بھی کمپونڈ فارم ہوتا ہے تو energy release ہوتی ہے lattice energy کا value بھی کیا آئے گا negative آئے گا ہمارے پاس right تو اب جو ہمارے پاس یہ enthalpy of formation of this compound اگر مجھے total enthalpy لکھنا ہے یہاں پہ right تو میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا ایچ ایف equivalent دیکھیں سب سے پہلے enthalpy of sublimation اس کے بعد اس میں summation کا مطلب تھا حیصلہ of constant heat summation تو enthalpy جو ہمارے پاس ہے bond dissociation energy energy plus electron gain enthalpy plus lattice enthalpy lattice enthalpy right جو اور یہاں پہ مجھے لکھیں تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ لیٹس انتھلپی کو calculate کر سکتے ہیں لیٹس انتھلپی کو ہم calculator کر سکتے ہیں is it clear ionic bond کو ڈسکس کرتے وقت ایک term آتی ہے that is electrovalency تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو electrovalency ہے یہ کیا ہوتا ہے right electro electrovalency electrovalency کیا ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس ionic bond بن رہا ہے تو ionic bond بننے کے لیے کسی ایٹم نے کتنے electron یہاں تو یا تو گین کیا ہے that is known as the electrovalency it is the number of electrons number of electrons lost or lost or gained by an atom by an atom of an element of an element for for the formation of ionic bond ionic bond right for example for example جیسے ہم NACL کی بات کرتے ہیں sodium chloride اب دیکھیں اب دیکھیں پچھیں سوڈیم جو ہے ایک الیکٹران لوز کرتا ہے right number of electrons lost ایک الیکٹران لوز کرتا ہے اور کلورین جو ہے یہ ایک الیکٹران جو ہے گین کرتا ہے اور کلورین جو ہے یہ ایک الیکٹران جو ہے گین کرتا ہے تو سوڈیم کا جو ہمارے پاس الیکٹرو ویلنسی ہے وہ وان ہے اور کلورین کا بھی الیکٹرو ویلنسی کتنا ہے وہ وان ہے right یہ چیز ہم کو جو ہے یاد رکھنی ہے is it clear اب ہم اس میں بات کر لیتے ہیں پراپٹیز آف آئینک کمپونڈ جو آئینک کمپونڈ ہوتے ہیں ان کا پراپٹیز کیا ہوتا ہمارے پاس دیکھیں بچو پراپٹیز آف آئینک کمپونڈ آئینک کمپونڈ کے اندر کون کون سا بانڈ ہوگا آئینک بانڈ ہوگا that is the force of attraction سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جو آئینک کمپونڈ ہے ان کے اندر constituent particles کیا ہوتے ہیں constituent particles کیا ہوتے ہیں مطلب کہ جو آئینک کمپونڈ ہیں یہ کس سے ملکے بنے ہوتے ہیں ہم نے کہا تھا oppositely charged ions ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتے ہیں oppositely charged ions right next thing جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے that is physical state ان کا physical state کیا ہوتا ہے دیکھیں جو ہمارے پاس آئینک کمپونڈ ہوتے ہیں right تو یہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس oppositely charged ions ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک strong electrostatic force of attraction ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ solids exist کرتے ہیں right تو آئینک کمپونڈ کیا ہوتے ہیں solids ہوتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی exception نہیں ہے right third thing جو ہم ڈسکس کریں گے that is the nature of solid nature of solid solid اگر یہ solids ہوتے ہیں تو کس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ crystalline solids ہوتے ہیں crystalline solids کس طرح کے crystalline solids ہوتے ہیں مطلب کہ ان کا particles کا جو arrangement ہے وہ definite ہوتا ہے ions کا جو arrangement ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ definite ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے right تو crystal کس چیز کو کہتے ہیں جس کا ایک particular shape ہو ایک particular structure ہو اس چیز کو crystal کہا جاتا ہے right next property جو ڈیل کریں گے that is the electrical conductivity electrical conductivity دیکھیں بچوں electrical conductivity میں کیا ہے ہمیں پتہ ہے جسے conductivity current جو ہے it is given by charge upon time right charge جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ current ہوگی اب charge ہی نہیں ہوگا تو current نہیں ہوگی right charge is the flow of جو ہمارے پاس charge کیا ہوتا ہے موویبل ہوتا ہے right charge کیا ہے ٹھیک ہے نا clock charge is the current اب ہمارے جو ڈیل کمپونٹس ہیں یہ solid state میں تو ڈیل کوئی فری نہیں ہوگا ڈیل پاسیٹیو ڈیل نیگیٹیو ٹھیک ہے ایک بہت ہی سٹرانگ اٹریکشن ہے ڈیلس ور مائنس کے بیچ میں بہت ہی سٹرانگ اٹریکشن ہے تو یہ solid state میں ڈیل کمپونٹ solid state میں ڈیل جو ہے چارج جو ہے وہ موویبل نہیں ہے تو یہ electricity ڈیل کنڈکٹ نہیں کریں گے solid state میں right ڈیل کمپونٹ جو ہیں solid state میں ڈیل کنڈکٹ نہیں کرتے جب یہ ہمارے پاس فیوزڈ سٹیٹ میں ہوں گے جب ڈیل کمپونٹ جب ڈیل کمپونٹ لیکوڈ سٹیٹ یا فیوزڈ سٹیٹ فیوزڈ سٹیٹ یا لیکوڈ سٹیٹ میں ہوں گے تو ڈیل کنڈکٹ کریں گے یہاں پھر یہ ایکوز سلوشن فارم میں ہونے چاہیے ایکوز سلوشن فارم میں ہوں گے یہ electricity کنڈکٹ کریں گے right تو فیوزڈ سٹیٹ بولیں یا لیکوڈ سٹیٹ بولیں for example ڈیل کمپونٹ ڈیل کمپونٹ ڈیل کمپونٹ ڈیل کمپونٹ ڈیل کمپونٹ جب یہ ایکوز فارم میں ہوگا سلوشن کے فارم میں ہوگا تو پھر یہ electricity کنڈکٹ کرے گا right اب دیکھیں next جو property ہے ڈیل کمپونٹ کا that is the solubility right solubility solubility کا ایک رول ہوتا ہے like dissolve like right جو جیسا ہے وہ ویسے کے اندر dissolve ہوگا right اب کوئی پولر کمپونٹ ہے تو وہ پولر کے اندر dissolve ہوگا نان پولر ہے تو نان پولر کے اندر dissolve ہوگا right تو پولر ہوتا ہے جہاں پہ charge separation ہو اب ڈیل کمپونٹ ہمارے پولر ہیں ڈیل کمپونٹ کیا ہیں ڈیل کمپونٹ پولر ہیں so they will dissolve in polar solubility اب پولر solubility جیسے ہمارے پاس water ہے پولر solubility کیا ہے water ہے اس کے اندر جو ہیں ڈیل کمپونٹ ڈیل کمپونٹ dissolve ہو جائیں گے right تو جب بھی کوئی کمپونٹ right water کے اندر جیسے dissolve ہو رہا ہے تو اس کو ہم ڈیل کمپونٹ کرتے ہیں ڈیل کمپونٹ جیسا ability کسی بھی substance کو water کے اندر dissolve ہونے کا that is the dielectric constant اور water کا جو dielectric constant ہے physics کے اندر ہم ڈیل میں پڑھتے ہوتے ہیں dielectric constant constant تو dielectric constant جو ہے water کا that is nearly equal to 80 right 80 کی آس پاس ہے right لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو ionic ہیں ٹھیک ہے نا وہ مان لیجئے جیسے non ionic کے اندر جو ہے non polar کے اندر dissolve ہوگی تو وہ cloidal state میں exist کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے mostly polar جو ہے polar کے اندر dissolve like dissolve right تو یہ کچھ ہم properties جو ہیں ڈسکس کر رہے ہیں ڈیل کمپونٹ کے بارے میں لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس جو ہے کوئی ionic compound ہے x positive اور y negative right جب اس ionic compound کو ہم نے اس ionic compound کو ہم نے جو ہے water کے اندر right مان لیجئے یہ water ہے water کے اندر ہم نے اسے dissolve کیا right جب اس سے ہم water کے اندر dissolve کریں گے تو پھر کیا ہوگا جب اس سے ہم water کے اندر dissolve کریں گے